اسلام علیکم ناظرین آئی پلس ٹی وی اور گو بیز لیب کی جانب سے انٹرپنیشپ ڈیارپمنٹ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے اب تک ہم نے چار مختلف سیشنز کیے ہیں آج کا یہ پانچوہ سیشن بزنس پلاننگ سٹرٹیجک پلاننگ پر بات کی جائے گی سٹرٹیجک پلاننگ کے سپورٹ میں علماء کرام اور ریسرچ سکولرز قرآن کی جو آیت بیان کرتے ہیں مکرو و مکر اللہ و اللہ و خیر الماکرین کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود منصوبہ بندی میں سٹرٹیجک پلاننگ میں بہتر ہے اور جب ہم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں تو ایک تاریخ کے حوالے سے ایک بات بتائیں غزوہ خندق کے موقع پر جب خندق کی خدائکی جا رہی تھی تو اس کی چوڑائی کتنی ہوگی اور اس کی گہرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بہترین پلاننگ کی منصوبہ بندی کی مثال پیش کی کہ اس کی جو چوڑائی ہے خندق کی عرب ملک اس بہترین گھوڑے کی جو چھلانگ کی سائز تھی اس سے زیادہ سائز خندق کی چوڑائی تھی اور جو گہرائی تھی وہ فلیٹ کے بجائے وہ انگولر پوزیشن میں تھی کہ جو شہر کی طرف جہاں پر شہر کے لوگ تھے صحابہ کرام تھے وہاں پر گہرائی کم تاکہ اگر وہاں پر گرا جائے تو اس وقت آسانی سے نکل جائے اور جو گہرائی شہر کے باہر کی طرف تھی وہ اتنے گہری تھی کہ اگر دشمن گرے ہیں تو وہ وہاں سے نکلنا سکے تو اس طریقے کی جو حکمت ہوتی ہے جہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوے کے موقع پر بھی اس حکمت عملی کو اپنا کر ہمارے لئے ایک نمونہ پیش کیا کہ ہم بزنس میں اپنے لئے سٹاڈیجی کو اپنی بزنس پلاننگ میں شامل کریں اسی طریقے سے قرآن میں علماء جو بیان کرتے ہیں سورہ فاطر کی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس سے پھل ہو گیا تو جو پڑکشن پلاننگ ہوتی ہے اس کے سپورٹ کے لئے یہ آیت کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں جو مارکٹنگ پلان بنتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے پوڈٹ کو مارکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھلوں کو مختلف رنگ دے کر پرکشش بنایا تو ہم بھی اپنے پوڈٹ کو مارکٹنگ کے ذریعے لوگوں کے لئے پرکشش بنائیں اٹریکٹیو بنائیں یہ ہماری مارکٹنگ پلان کا ایک حصہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے ریسرچ اسکولرز اور علماء کرام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے بارے میں لوگوں کو قرآن کی اس آیت سے کہ کہ ہم نے لوگوں کو حکمت کی علم دی تو ہمیں حکمت کا جب ہمیں علم دیا گیا ہے تو اسے ہم اپنی پلاننگ میں استعمال کریں تاکہ وہ ہمارے لئے ایک سٹارٹیجک پلاننگ بن سکے ناظرین تجارت میں بزنس میں ایک انٹرپرنر کے لئے اس کا ویجن اور اس کا مشن ہونا جو کی بزنس پلان کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک بزنسمن ایک انٹرپرنر اپنی سارے بزنس کی ایکزیکویشن کو بزنس کے سیٹ اپ کو ایک ویجن کے طور پر اس مشن کو کیری کرتا ہے تو یہاں پر ویجن ڈیفینیشن بہت ضروری ہے اور ویجن کو جو ہمیں ڈیفائن کرنا ہو تو جیسا کہ ایک نومل بزنس میں ہوتا ہے کہ ایک تاجیر کا محض ویجن جو ہوتا ہے وہ پروفیٹیبلیٹی یا ویلتھ کریشن اب ہمارے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ویجن میں کیسی پروفیٹ کو حصہ رکھیں یا ہمارے ویجن میں پرپرز آف لائف بھی ہونا چاہیے اور اس کے سپورٹ میں علماء کرام ریسرچ اسکولرس نے قرآن کی وہ آیت بیان کی جو کی سورہ اشورہ میں ہے من کانا یریدو حرث الآخر نزلہو فی حرثی و من کانا یریدو حرث الدنیا اس آیت کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ ہمارے بزنس کا جو ویجن ہے اس ویجن میں پرپز آف آر کیریشن کہ ہماری لائف کا مقصد کیا ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے اسی طریقے سے جب ہم بات کرتے ہیں مشن کی تو ہمارا مشن کیا ہونا چاہیے کیونکہ مشن ہی ڈرائیو کرتا ہے ہمارے بزنس کو اور اس مشن میں اگر محض پروفیٹیبلیٹی ہی ہمارا مشن ہو تو یہ ہمیں اس دنیا سے ڈیویٹ کر دیتا ہے اس لیے ہمیں ہمارے مشن میں سوشل ویلفئر کا ہونا ایک لازمی ہے تاکہ ہمیں جو ہے دنیا کے ساتھ ساتھ میں ہمیں آخرت میں بھی اس کا عجر ملے ہمیں دنیا میں اچھا کام کرنا ہے تاکہ اس انٹرپنیشی کی ذریعے تاکہ ہمارے آخرت بھی بنے اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے تو ہمیں ہمارے بزنس کا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم پروفیٹیبیلٹی اور ویلتھ کے ساتھ ساتھ میں ہم سوشل ویلفئر لوگوں کی بھلائی بھی ایک کمپوننٹ رکھیں اب آئیے چلتے ہیں ریزوی انسٹریڈ کے بچوں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بزنس پلاننگ اسٹرنیجک پلاننگ کی جاتی ہے so welcome back once again we are here new week some new topics last week ہم نے کچھ topics کیا ہوا تھا let's do a small exercise دیکھتے ہیں کس کو یاد ہے کس کو یاد نہیں ہے کہ ویکنڈ کے ساتھ بھول بھی گئے تھوڑا بہت so کیا تھے topics کیا تھے last week idea idea okay idea generation second laws and legal tax section کا جو topic تھا okay third pitch deck pitch deck okay fourth legal tax section cover ہو چکا ہے market چلو ٹھیک ہے جا گے دیں last week سب لوگ ٹھیک ہے so آج بھی جا گے رہنا ہے we have some interesting topics so اگر آپ کے آپ کو idea کو next level پہ لے کے جانا ہے the theme of this today's workshop is business model and strategic planning overview ہم اس میں cover کریں گے how to make a business plan آپ کو business plan بہت ضرور یہ بنانے کے لئے once you get your idea building the right team team کے بینہ آپ کا idea 100% fail so how to build that great team marketing for small business is the third topic and then sales and negotiation so these 4 topics we cover and as usual we have mr. aslam khan with us so i think he would be the better person to start the session with us ہم نے اپنی جنی شروع کی ایک business idea سے اس کا مرکی ریسرچ کیا and then we plan for an investment deck کی ہم انویسٹر سے پیسے ریز کریں and پیرلیلی ہم نے اپنا جو ایک لیگل سٹپ کے بارے میں نولیج لیا ٹھیک ہے تو یہ اتنی جنی کے بعد میں ہمیں دیکھنا یہ دکھایا کہ yes the idea is good quite interesting اور اس میں پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے اب آپ کو next step کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے لیگل سٹڈپ کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کے پاس ایک business plan ہونا چاہیے جب بھی آپ اپنے investment pitch کو close کرتے ہیں اور انویسٹ دکھایا تو یہ ہوتا کہ آپ اپنا business plan submit کیجئے یا email سے بھیجئے تو وہ business plan میں ہوتا کیا ہے تو آج کا جو پہلا session ہے اس میں ہم لوگ business plan کے بارے میں تھوڑا knowledge لیں گے اور جب ہم لن کر لیں گے اس کا چھوٹا سا exercise ہم سب ساتھ میں کریں گے ٹھیک اس کے آپ کو جو print out دیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ we will discuss and then learn something practically تو جیسے نازم نے پوچھا کہ we hope کہ آپ نے سیکھنے کے بارے last week پورے ہفتے بار میں کچھ نہ کچھ idea سوچا ہوگا کچھ نہ کچھ idea سوچا ہوگا ٹھیک نہیں تو کچھ ٹائم دیا جائے گا تاکہ آپ کچھ سوچیں business ideas کے بارے میں ٹھیک ہے اور اسی business ideas کو لے کر we will do that exercise تو exercise ہم کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ business plan جو ہے نا یہ ہوتا کیا ہے What is a business plan we are doing MBA right or MMS تو اس میں business is a core component تو بزنس plan جو ہوتا ہے ایک tool ہوتا ہے جو آپ کی planning کے لیے کام آتا ہے right from جو آپ کا idea آیا ہے جب تک آپ market میں جاتے نہیں ہیں ساری چیزوں کی planning کے لیے جو آپ کے پاس document ہوتا ہے جو tool ہوتے ہیں اسے ایک business plan کہتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے we'll see ki elements کیا کیا ہیں business plan میں ہو نا چاہیے business آپ کو پتا ہے جب آپ ایک business شروع کر رہے ہیں تو company بنا رہے ہیں آپ تو ایک company کا vision ہو چاہیے company کا mission ہو چاہیے اس کے objectives ہو چاہیے company کیا کرے گی profit کیسے بنائے گی اس کو کوئی کام کرتے ہیں چاہیے business ہو یا even if you are planning for a fun trip آپ کے پاس میں پلان ہو چاہیے ہے کہ اگر پلان نہ ہو تو جیسے ایک belief ہے کہ failing to plan is planning to fail without plan آپ کوئی بھی execution شروع کرتے ہیں تو اس quite risky تو آپ کو پلان ہو چاہیے جب آپ پلان کر رہے ہیں like in your personal life when you plan for a trip what do you do you make a plan let's say for example we visualize that you have to go for one week of vacation so you planning that you have ticket there hotel reservation there outings there you plan because adventure mode is so in business you can risk adventure risk not can take so you have to plan to this business plan is road map okay earlier days when we started and expectation that you had a word document to have 100 page 200 page laying out all the details okay now the latest trend business plan is in a PPD format okay people who make this slide deck covering all the elements okay second is that when you plan and you start your execution at some point of time you get stuck right somewhere you have to say okay okay let's for example you have business started started when we business in 2006 in 2008 if you there was economic crashdown in US okay and our business plan in 2006 we will do outsourcing business specializing in architecture services for US market so region was very clear US and Singapore market but what happened 2008 economic crashdown and then business plan started checking so what happens is you go back review your business plan okay it was only you planned that region will US market now you refer back and change your plan like we haven't said okay US market issues are there so one work is middle east is untapped market same expertise that need so let's do one thing that we change strategy for market okay and market we decided middle east and that's how we entered into middle east market so where happened if you have a business plan not so you can refer back so business plan you can go back refer and change your decision okay next you have made business plan and building the team you have many stakeholders you have other people come together company grows you don't get time to meet everyone so business plan helps the other stakeholders for to say what is the execution plan they can refer their document right for example we recently last year octaware as a company we started in crocea okay now what is our business planning what is what we offer our pricing model what is what is channel partnership strategy that all documentation not when you started in a new region then what do you do that business plan document which is in charge you share okay they become your stake holder when you launch company launch now it is easy to refer your business plan and and marketing plan and sales strategy and then you have to execute there so for other stakeholders you don't have to from day one all the documents you have to plan already existing okay next ایسی ہوتا ہے کہ جب نے بتایا کہ انویسمنٹ پچھ کے بعد میں آپ کو فنڈنگ چاہیے ہوتا ہے ایک انویسٹر جو ہوتا ہے پچھ تو آپ نے کر دیا جب نے گیارہ پچھ کی سلایٹ دیکھی تھی ٹھیک ہے لیکن اسے آپ بتیل چاہیے آپ کا سارا کیاش فلو چاہیے اسے کہ آپ پیسے لاکھ ایسے رہے ہیں آپ کی پرائسی موڈل کیا ہے منوت ڈیٹیل ایون فائننچل موڈل جو ہے ٹھیک ہے اس کی بھی جو ہے آپ ڈیٹیل اپنے بزنس پلان میں انکلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انویسٹر جو ہوتا ہے اس کو ایک ہلپ ہوتا ہے to understand the minute detail of your business and hence he can take a decision آپ کو پیسے دینے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایک important جو requirement انویسٹر کی ہوتی بھی آپ کے پاس میں ایک بزنس پلان ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے and of course last but not least کہ بے securing the talent ٹھیک ہے جب آپ سینئر ایگزیوڈیس کو ہائر کرتے ہیں ٹھیک ہے for a normal resources آپ ڈیلرپر کو ہائر کر رہے ہیں یا لیسے کوئی بھی آپ ڈیلرپر کو ہائر کر رہے ہیں تو اس اکی ٹو ہائر دیم بیتاوڈ اینی بزنس پلان لیکن جب آپ کوئی سینئر ایگزیوڈیس کو ہائر کرتے ہیں یا جب آپ ٹیم بیلڈنگ کرتے ہیں ہم بات کر رہیں گے ٹیم بیلڈنگ سیشن میں کہ آپ منٹرز کو ہائر کر رہے ہیں منٹرز کو اپنے بورٹ پہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو منٹرز تو کافی ایکسپریئنس والے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہوتا کہ اچھا ٹھیک ہے اگر میں ان کو جوائن کر رہا ہوں اگر میں ان کو ہیلپ کر رہا ہوں تو ان کا بزنس پلان کیا ہے لیٹ می سی لیٹ می ریڈ اور انڈرسٹین بیفور ای گیٹ انوال تو اس کی لیے جو ہے جب آپ ٹیلنٹ کو ہائر کرنا چاہتے ہیں سینئر ایکزیگری ٹیم بنانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی بزنس پلان کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ایک بزنس پلان میں ہوتا کیا ہے نیکس سلائیڈ میں we'll talk about that سو آپ کے جو بزنس پلان ہوتے ہیں وہ آپ کافی اگزیگری بنا سکتے ہیں میں نے دیکھے ہیں تین تین سو چا چا سو پیچ کی بزنس پلان بھی دیکھے ہیں پچاس ساٹھ پیچ کی بھی دیکھے ہیں ٹھیک ہے اسنچیلی اس میں ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ ٹپ ٹن ایلیمنٹس کو اگر آپ دھیان میں رکھ کے چلیں ٹھیک ہے ریفرنس کے لیے ہے اور انویسٹرز سٹیک ہولڈرز دنیو ایگزیگریوز ان کے لیے ہوتا ہے نا تو اگر یہ کوششنز وہاں پر ایڈریس کر سکیں آپ اپنے بزنس پلان کے اندر ٹھیک ہے so that suffice the need of your business plan اب اس کے بعد میں آپ کتنا اس کو الابرائٹ کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے first of all کہ آپ ہیں کون جو important چیز ہوتی ہے کہ بھئی سامنے والا یہ جاننا چاہتا ہے آپ کے business plan کے document میں کہ who you are so وہ چیز جو ہے پہلا element ہے کہ ٹیم کے بارے میں اس کے اندر جو ہے فانڈن ٹیم کونسی ہے آپ کی execution ٹیم کونسی ہے آپ کی advisory ٹیم کونسی ہے ٹھیک ہے وہ information آپ کے business plan میں سب سے essential ہوتی ہے ٹھیک ہے اب نیکس سے ہوتا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں what are we trying to do آپ market میں کوئی product لے کر آ رہے ہیں کوئی services لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یا کوئی solutions ہے جو market میں آپ بیچنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کا mission کیا ہے purpose کیا ہے کیوں آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے and نیکس جو ہے جو آپ problem solve کرنے جا رہے ہیں what is your differentiator why should somebody buy from you what exactly problem you are trying to solve how you are different than others تو اس میں سارے جو آپ کے competitive advantage ہیں وہ آپ کو وہاں پر address کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جسے پہلے دیکھا تھا سیکنڈ ٹاپک آف آر لاسٹ ورکشاپ میں کہ بھی market research بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اگر لیسے انویسٹر پرسپیٹیو اگر میں آپ کا یا لیسے از ایر دیو دیلیجنس میں آپ کا بزنس کو انلائز کرنا ہوں ٹھیک ہے تو مجھے جاننا ہے کہ آپ نے market research کیتنا کیا ہے کون کون سے market آپ نے ریسرچ کی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے primary market research میں کون کون سے آپ نے ایکٹیوٹیز پر فارم کی ہے secondary research میں کیا کیا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو market research کے بارے میں information بزنس پلان میں ہونا کافی ضروری ہے ٹھیک ہے and the next fifth point is کہ آپ اس کو execute کیسے کریں گے ٹھیک ہے آپ نے ideas تو آپ کے ذہن میں آگئے آپ کو پتا ہے کی who will buy it آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے جو نا ڈیفرینشیٹر یہ ہے لیکن آپ اس کو ڈیلیور کیسے کریں گے جس ویری امپورٹنٹ ٹھیک ہے تو آپ کا آپ آپریشن کیا ہوں گے ٹھیک ہے تو سارا جو آپریشن کا پارٹ ہے وہ آپ کو بزنس پلان میں ایڈ کرنا ہوگا ٹھیک ہے جو next ہے کہ how do you reach to your customers کہ آپ نے بنا تو لیا لیکن آپ نے بیچ نہیں پائے then becomes difficult right business کا جو ہے customer is a very important pillar of entire business model ہے بیچنی کی strategy کیا ہے customers کیسے آپ acquire کریں گے ٹھیک ہے and then competitors دوسرے اور لوگ کون market میں اس طریقے کی businesses یا services کر رہے ہیں ٹھیک ہے 8 bit جو ہے کہ آپ کا business profitable ہے اس کا business model ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو وہاں پر add کرنا ہوگا کہ آپ کا business model کیا ہے کریں گے بھئی business model ہے کیا کی how do you make your business profitable how does it make money یہ کافی important element ہوتا ہے business plan کا ٹھیک ہے یہاں پر کافی focus آپ add کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ آپ کا budget expenses financials right کہ آپ اپنے goal کو accomplish کرنے کے لیے کیس طرح کے resources پیسے کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے and the last one is آپ کو break even analysis کرنا ہوتا ہے کہ کب آپ کا business جو ہے profitable ہوگا آپ نے expense کی پلاننگ کی ہے ٹھیک ہے آپ نے income کی پلاننگ کی ہے پت ویری امپورن نگ یس کی بھئی آپ کا break even کب ہو رائی ہے یہ اگر اتنے essential information اپنے business پلان میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے so that's where جو ایک road map بنتا ہے آپ کی company آپ کو آگے لے جانے کا جو انویسٹرز کو کنوینس کرنے کا ہوتا ہے تو اتنے جو منیمum information آپ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جو main focus ہوتا ہے بزنس موڈل کا باقی چیزیں ٹھیک آپ کی ٹیم ہے آپ کے پاس ویژن ہے آپ کا پرپرز ہے آپ کا مشن ہے لیکن جو بزنس موڈل ہے وہ چیز جو انویسٹر کنوینس کرتی ہے کہ بزنس موڈل is پروفٹیبل اور نوٹ ٹھیک ہے تو یہ بزنس موڈل جو ہے کہ بھیکی ویژیو ڈسکرائب کہ ہاو یور بزنس موڈل موڈل ٹھیک ہے رائیٹ اب اس کے ایلیمنٹ کیا ہے اس میں کہ آپ کس طرح سے بزنس کو بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ہاو یو میک سمتھنگ ہاو یو سل اور دن ہاو کسٹمر پین موڈل تو ٹیپکل ابھی کیا ہوا ہے کہ ایک بزنس موڈل کو ایسٹر آف گوئن ٹیپٹیو موڈل ٹھیک ہے آپ جو ایک فالو کرتے ہو اب بزنس موڈل کینوز تو یہی جو کینوز ہے بزنس موڈل کا ویل انڈرس چین دیس اور یہ جو آپ کو ایکسرسائز دیا گیا ہے وہ اسی پہ کریں ایگزیکوشن ہے انہاوس کریں گے ہم کبھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو آؤٹسوس کریں گے ٹھیک ہے اگر مان لو جو نیکس ہم نے پیسٹری لیا ہے کہ بزنس کے اندر اب جیسے ہم نے ایک میڈیکل ڈیوائیس کی کمپنی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہاں پر آپ کو اپارٹ فروم بیفور ایون گو ٹو مارکیٹ آپ کو اس کی کلنیکل ٹرائل کرنی ہوتی اس کو ٹیس کرنا ہوتا ہے لوگوں کے اوپر اس کے پہلے کہ مارکیٹ میں جائیں تو اس کے لیے پارٹنرشپ جیسے جب اگر میڈیسن کی بات کرتے ہیں پہلے انیمل پہ ہوتا ہے پہ پہ ٹیس کرتے ہوں گے بول کے ٹھیک ہے تو جو نیکس یہ ہے کہ اس بزنس کو کرنے کے لیے آپ کی ایکٹیوٹیز کیا ہوں گی کی ایکٹیوٹیز جو آپ پرفارم کرو گے اپنے بزنس کے لیے اگر مال لو ایک سوفٹر ڈیلیپمنٹ کمپنی ہے تو آپ کو سوفٹر ڈیلیپ کرنا ہوگا یا جیسے اس کے لیے ریلیچر بلیلیپ سے پارٹنرشپ کرنا تائیاب کرنا ہے تو وہ ایکٹیوٹیز آپ یہاں پر لیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے کی ایکٹیوٹیز اور اس کے لیے آپ کو ریسورسز کیا چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کا value proposition جو نیکس بلوک ہے ثرد بلوک سنٹر میں value proposition رائی کہ آپ کا جو completed advantage ہے بزنیس کی offering میں کیا value آپ add کر رہے ہیں to your customer segment and the second last جو بلوک ہے کہ اس کے اندر آپ بات کرتے ہیں اپنے customers کی sales کی سارے جو آپ کے channel partnership ہے اس کی آپ discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے bottom میں آپ دو جو boxes ہیں وہاں پر آپ cost کسی بھی چیز کو مارکیٹ میں لائے ہیں اس کے لئے کیا کیش فلو کی ریکوائیمنٹ ہوگی ایک پیسے کیا ہوں گے پیسے کیسے لائیں گے آپ کی پرائسنگ شرائیجی کیا ہوگی وہ آپ لائس بلوک میں رکھتے ہیں تو یہ typically سلائیڈ کے فارم میں آپ سارے ڈیٹا اس نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے جو ایک ویسٹیبلیٹر ڈیوائیس میڈیکل ڈیوائیس کی ہم نے بات کی تھی اور اس کا ایک پچھ ہم نے پرپیر کیا تھا 11 سلائیڈ ڈیک کا رائٹ in آور لاست سیشن تو اسی کا جو بزنس موڈل ہے یہاں پر ہم نے انکلوڈ کیا ہے اب اس میں اگر آپ دیکھو کہ پارٹنر تو یہ ڈیوائیس کا جو ہمیں کانسپٹ جو آیا تھا جیسے میں نے آپ کو شیئر کیا تھا جو مینول تھیرپی سینٹر ہے جہاں پر بچے جو ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور مینول ہی ہو رہا ہے ایک فیزیکل وہ اسی سینٹر کے ساتھ میں آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ میں پارٹنرشپ کرنی ہوتی رہے تو جو سارتھی سکول ہے ان کے ساتھ میں پارٹنرشپ کیا تاکہ آپ کو پیئن اور پرابلم مالوم پڑے پر آپ اس کے پر ریسرچ کر کے اس کے سولوشن نکال سکیں ٹھیک ہے پر پو سارت فاؤنڈیشن جہاں پر میں نے کلنیکل ٹرائل کی بات کی کہ ایک بار آپ کی ماشین بن جاتی ہے تو آپ کو اس کی کرنی ہوتی پہلے آپ مینکوین پہ کرتے ہیں دمی پہ کرتے ہیں کہ مشین کی سیفٹی برابر ہے کی نہیں ہے اس پہ شورٹ سرکیٹ کبھی اگر ہوا اپنے بچے کو رکھیں تو ایشو آتا ہے تو پہلے آپ ایک دمی مینکوین پہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ سکھ پیشن پہ کرتے ہیں پھر آپ نومل پیشن پہ کرتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو اس کا جو ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جیسے اس کمپنی کیلئے پوسار فاؤنڈیشن سے ہم نے پارٹنرشپ کی تاکہ سارا کلنیکل ٹرائل چھ مینے کا وہاں پر کر سکیں اس میں ہم نے ایک سافٹوئر بھی آئیڈ کیا ہوا ہے جیسے بتایا گیا تھا کہ مشین جو ہے ایک آئیوٹی ڈیوائز ہے ٹھیک ہے تو جو بھی تیرپی ہو رہی ہے جو بھی سیکونس ہو رہے ہیں اس کو بعد میں کلاوڈ میں ایک ڈیٹا کو اپلوڈ کرنا ہے تاکہ فیوچر میں چل ہم اس کو انیلائز کر سکیں کہ یہ سیمٹم کے پیشنٹ آیا تھا اس کو ہم نے یہ ٹریٹمنٹ دیا تھا تو جو پیشنٹ آیا ہے اس کی پروکسیمیٹی اس پیشنٹ سے کتنا ہے تو جو سافٹر ہم نے اس کا ڈیلک کیا ہے اس کی لئے جو آئی ٹی کمپنی اپنی ہے آکٹا ویر ان کے ساتھ میں پارٹنرشپ کے ساتھ میں یہ کیا ہے اچھا اب جو مشین برنے یہ ہے اس میں الیٹرو میکنیکل موٹرز اس میں سرو موٹرز ہیں اس کی ہیڈرولک میکنیزم پہ موٹرز جو مومنٹ ہے وہ ہو پارٹنرشپ کرنا ہے تو ہماری جو سٹاڈی یہاں بنی کہ ٹھیک ہے انسٹر آف ان ہاؤس انویسمنٹ کہ ہم اپنا ایک خود کا منوفیچرنگ یا اسیمبلی لینگ بنائیں رادر ہم اس کو آؤٹسورس کرتے ہیں ایک انجنیرنگ کمپنی کو ٹھیک ہے اندر سب ہلپرز کمپنی ٹھیک ہے تو یہ ہو کس طرح اس کے سراؤنڈنگ ہیں اس کے ہائٹ کتنی ہے کتنا اینگل پہ آپ کا بیک لگا ہو ہے تو یہ سارے جو کنسپٹ ہیں جس میں آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے اس کو ارگونمیس کھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ارگونمیس دیزائن کے لوگ بھی لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایکٹیوٹیز آف ڈیزائن ڈی سٹنگ پوزیشن اور نیلنگ پوزیشن دن اس کو جو مانو فیکچر کرنا ہے اس میں کلنکل ٹرائل ہے ٹھیک ہے اور جیسے میڈیکل ڈیوائیس ہے سرٹیفیکیشن بھی ہے اس کے لیے ہے نا ہم جانے سکتے ہیں اس کو لے کھے ٹھیک ہے کالی سٹیفیکیشن ہوتی ہے میڈیکل ڈیوائیس کی اپنی اون ISO سٹیفیکیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے ہیپا کمپلائن سٹیفیکیشن ہوتی ہے تو یہ سب کرنے کے لیے آپ کو سٹن ایکٹیوٹیز کرنی ہوتی ہے تو آپ کو سوچنا کہ یہ بزنس ہے اسی منفیکچرن نہیں ہے اس کے الاوہ جو آپ کو ایکٹیوٹیز کرنا ہے یہ ساری ہیں رائی کلی ٹرائیل ٹیسٹنگ آپ کی سٹیفیکیشن ٹھیک ہے اب اس میں ریسوسی کیا لگ رہے ہیں کہ من پاور کے الاب آپ کو آفیس پیس چاہیے ٹھیک ہے فنڈ is another ریسوسی کائن آف ریسوس بچی رکوائی رہے ٹھیک ہے then ویرہاوس اور جو آپ کو بزنیس مورڈل میں ڈالنا ہوتا ٹھیک ہے اچھا جو ویلو پروزیشن ہے کیا ہم مارکیٹ میں کون سی پروڈک اور سرویس اس لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ویس ٹیبیلیٹر از مشین از ڈیوائیس جو مارکیٹ میں آرہا ہے ٹھیک ہے بٹ اسی جو پروڈلیمز آئے ہیں اس کو ہم اس کے ذریعے ٹھیک ہے ہینڈل کر سکے اور پھر ہم نے ایک کنسیٹ یہ نکالا کہ ٹھیک ہے ویس لیب مطلب اپارٹ فرام سیلنگ ڈیوائیس اپارٹ فرام سیلنگ ڈی سافٹویر ہم اس کا ایک لیب جو ہے جس اگر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل مائی ڈینٹیس کر کے ڈینٹل لیب سٹ اپ ہو رہا ہے ٹھیک ہے مارکن میں تو آئیڈیا یہ تھا کہ اس کے لیے جس کے اندر نہ صرف ہم مشین اور سافٹر کا پلان کریں گے سو پروڈکٹ تو ہے لیکن یہ پورا لیب جس کے اندر ایک تیرپیس بھی ہوگا ترانسپیکت ایک پوڈر تو بیچیں گی اسٹیبلیٹر سافٹر تو بیچیں گے ساتھ میں ایک لیب کا کنسیپ کہ ہم اپنے ایک لیب نکال لیں گے جس کی لوگ فرنچائز ہی لیں گے ٹھیک ہے کہ انٹائر لیب ویت ایسٹیبلیٹر ماشین ویت سافٹویر ہم آپ کو ترین فیزیو ترائپیز ترین پرٹوکلر 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 لیکن ساتھ میں ہم ایک انٹائر ایکو سیسٹم دے رہے ہیں انٹائر سلوشن آفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے چینل مطبع اس کو ہم بیچیں گے کیسے کہ ایک تو ایک دریکٹ one-to-one سیلنگ جو ہے نا گوئن تو ہسپٹل ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹکھیک ہے ٹکھیک ہے and then second one-to-one partner channel کہ آپ کسی سے partnership کریں already جو market machine بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے there are people who are selling x-ray machines sonography machine تو ان سے آپ partnership کریں اور وہ partnership کو use کر market میں اس machine کو sell کریں ٹھیک ہے دینے کے پر distribution network آپ خود کا اپنا distributor channel بنائیں ٹھیک ہے اور ان کے through market میں اس کو launch کریں ٹھیک ہے اور جیسے میں نے last time بھی ذکر کیا تا CSR model جو schools ہیں جو NGOs ہیں جہاں پر یہ potential client ہے جو بچے ہیں ٹھیک ہے جو وہاں آ رہے ہیں بڈ ان کے پاس میں spending capacity نہیں ہے ٹھیک ہے تو ان کا model آپ ایک ecosystem develop کریں CSR کا CSR model کے بھی companies جو فال کرتی ہیں under CSR Act جن کی پچاس کروڑ کے اوپر ہے ٹھیک ہے یا پانچسو کروڑ کا turnover ہے they are supposed to spend the money in CSR ہے تو ان کی CSR amount کو use کر اس machine کو ہم sponsor کریں اس school میں اور اس NGO setup میں ٹھیک ہے تو یہ اپنا جو model ہے channel model کیس طرح سے ہم اپنے customer کو reach کریں ٹھیک ہے and then ongoing آپ کیس طرح سے اپنے relation کو maintain کریں ہے customers سے by training by giving them the workshops supplying them the different accessories providing them the customer support ہے ٹھیک ہے who are your potential customers ٹھیک ہے تو hospital تو ہی ہے جہاں پر آپ کے physiotherapy centers ہیں ٹھیک ہے وہاں تو وہ ہیں ساتھ میں آپ کے schools ہیں NGOs ہیں ٹھیک اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ انٹرپرائز ورشن اور ایک ہوم ورشن جس میں آپ ایک انڈیجوال گھر میں خرید کے اس کو اس کے پر ایک سیسایز کر سکے اس پر اپنی therapy خود سے کر سکے ٹھیک ہے تو ایک انڈیجوال بھی اپنا client base یہاں پر عظیم کر ہم چل رہے ہیں ٹھیک ہے اور corporate کہ for CSR ecosystem یہ corporate جو ہے یہ ہمارے ایک customer segment کے اندر آجاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے costing کیا ہے اس کے اندر آپ کو مرفیکٹرین کرنا ہے آپ مارکٹنگ کسٹ ہے آپ کی ڈیسٹریبیشن کسٹ ہے کسٹ کسٹ ہے ٹھیک ہے سیٹنگ اپ دی آفیس یہ انٹائر آپ کے وہاں پر کسٹ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سوپٹر کی یا مشین کی اینویل مینٹیننس جو کسٹ آتی ہے اس سے بھی آپ کی ریویو جنریٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نمبر نہیں ڈالنا ہوتا ہے لیکن آپ کو کسٹ مر ٹھیک ہے ہاو یو ریش ٹو ڈیم رائی ہاو یو مینی یہ سارے چیزیں جو ہیں آپ کو اس کے اندر بزنس موڈل کینویس میں آپ کو ڈالنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس بیس پہ جو ہے نا جو آپ کو بھی ون پیج کا ٹیبل دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے آپ نے جو آئیڈیا سوچا ہے ٹھیک ہے اگر بایر ہونگے اس کیلئے کس کیا انکر ہوگا ٹھیک ہے کون کون سی سرویس میں دیوں گا ٹھیک ہے اور پھر اس جو ہے کی بھئی کس کتنے جائیں گے ہمارے بجٹ کیا جائے گا ہمارا اس میں اور ہمارے ریوینیو موڈل کیا ہوں گے اس کو بیچیں کیسے ہم کوئی پیپر دے گا یا کوئی ون ٹائم خرید گا ٹھیک ہے تو یہ جی اگر ہم کرتے ہیں تو we'll have clarity on this particular business moral ٹھیک ہے ون time expense کیا کیا اگر آپ office کا پلان کر رہے ہیں ٹھیک ہے first time کسی کو hire کر نا لیسے admin کی team ہے which is required in the beginning ٹھیک ہے اگر آپ کوئی manufacturing کر رہے ہیں تو machinery کا requirement ہے ٹھیک ہے to manufacture تو آپ نے capital expenditure پورا layout کیا ٹھیک ہے next آپ جاتے ہو operational expenditure میں ٹھیک ہے اور اس میں سب سے بڑی جو cost ہوتی ہے manpower cost ٹھیک ہے اس میں آپ کا ماللو سارے functions ہیں کہ جو اگر manufacturing ہے تو اس کے لئے جو technical experts ہیں ان کے cost کیا ہوگئے ہیں right HR کا cost کیا ہوگا آپ HR manager لیں گے آپ you will hire marketing people ٹھیک ہے سارے manpower cost آپ لیتے ہیں then operational expense میں ہی آپ کے admin cost آتے ہیں کیلئے سے آپ marketing کریں گے ongoing marketing ہوگی آپ کی سارے آپ نے لیتے digital marketing جو سیشن میں بات کریں ٹھیک ہے تو ongoing جتنی بھی expense آپ اس کو list کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ capital expenditure ہوگئے آپ operational expenditure ہوگئے and then جب آپ business model کرتے ہیں یا business plan بناتے ہیں تو 3 سے 5 سال کا بناتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو آپ آپ میں کیا expenses capital expenditure operational expenditure اب آپ کی pricing modeling کے بعد میں آپ اس کا revenue کا پلان کرتے ہیں آپ ٹھیک ہے کہ اگر مان لو میں نے فورکاس سال میں ہم کتنا اس کو بیچیں گے اگر آپ دیوائس کی بات لے ٹھیک ہے فر ایسیمپل سو ڈیوائس بیچوں ہوا سکن ڈیوائیر میں thousand ٹھیک ہے and فور ایس ڈیوائیس ہی ہی بی کس ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کا income ہو گیا total gross income اب آپ کیا کرتے ہیں gross income میں سے پھر آپ نکالتے ہیں اس میں سے expenses اپنے you will have the your gross profit اب آپ taxation ہو گیرہ نکال کے آپ کی net profit ہوتی ہے ٹھیک کی capital expenditure آپ کا زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ financial model بنا رہے ہیں اپنے reference کے لئے تو ٹھیک ہے آپ minus ہے جو بھی ہے چل رہا آپ کا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو fund raise نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ fund raise کرنا ہے تو financial جب آپ modeling کرتے ہیں تو very important aspect ہوتا کہ IRR Internal Rate of Return جو آپ کو پیسہ invest کرنے جا رہا ہے اس کو return چاہیے پیسے تو IRR calculate کیسا کریں گے تو وہ جو model ہوتا ہے آپ نے پورا net income دکھا دیا net profit کتنی ہوگی 3 سے 5 سال کا ٹھیک ہے اب assume کرتے ہیں کہ پہلے سال میں آپ net profit was minus ٹھیک ہے 2nd year میں آپ نے break 1 کیا اور 3rd year میں آپ نے start کیا profit کرنے کے لئے لئے ٹھیک ہے اب کے پاس میں جو final amount آرہا ہے 1st year 2nd year break 3rd year profit 4th year profit 5th year profit ٹھیک اس basis پہ اگر آپ لو یہ finance کے ہیں تو valuation جب آپ نکالتے ہیں ٹھیک ہے using the DCF method یا آپ کا کون سا other method and what are the other methods DCF is a discounted cash flow free cash flow FCF ٹھیک ہے تو اپنا valuation نکالتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں سے valuation کے آپ کو مل لیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری کمپنی کی ویلیو جو ہے لیٹس سی کمی ٹھیک ملیون ڈالر اور 10 ملیون ڈالر ٹھیک ہے اس basis پہ اپ equity نکالتے ہیں کہ اگر مال لو 1 ملیون دی رہا ہے and 5 ملیون is the valuation of my company so i'll pay him 20 percent equity ٹھیک ہے but 20 percent جب آپ net profit نکالتے ہیں جب آپ IRR calculate کرتے ہیں تو whether it justifies that 20 percent or not وہ آپ کو ایک اپنے financial model مجھے نا تھوڑا take care کر رہا ہے کہ آپ IRR جو آرہا ہے return اس کو دینا 20 percent valuation is should justify roughly around 18 to 20 percent of his investment as a return تو اس طرح سے آپ جو اپنے موڈل بنا کے دیتے ہیں ناظرین آج کی سیشن بزنس پلاننگ میں ہم نے دیکھا کی کس طریقے سے بزنس کی پلاننگ اس ٹرڈ جگ کی جاتی ہے اس کے اندر ہم کون ہیں کون سا بزنس ہم کر رہے ہیں کس پرابلم کو ہم سول کر رہے ہیں اس پرابلم کو سول کرنے کے لیے ہمارا کیش فلو کس طریقے سے ہے ہمارا بزنس موڈل کیا ہے اور بزنس پروفٹیبل ہے کی نہیں ہے ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھا اب آپ اجازت موسیقی موسیقی